قرآن کی آیتوں کی ترتیب پر جھگڑا کہ یہ والی پہلے ہوگی یہ والی بعد میں ہوگی اور تو اور اسلام کی تاریخ پڑھنے تو یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ قرآن بچارے کو تو بکری کھا گئی تھی جی حدیث میں ایسا سویکار کرتی ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے سنات انہاٹ پر آپ کا پورا سائت تے اپلد ہو چکا ہے اور وہاں سے آپ پورا اتحاسک جو آپ کا اتحاس ہے پیانو کا پورا سائت تے ہے یہی نہیں یہ ہے مندر موڈل اس سے چھوٹا مندر موڈل آپ وہاں سے پرابت کر سکتے ہیں اس پیسے سے جو بھی ہمیں بچے گا اس سے ہم ایک سیتو جعنی کہ سناتن سیتو کا ہم نرمان کر رہے ہیں آپ کے دوارہ جتنا بھی ہمیں سپورٹ مل رہا ہے اتنا ہی ایڈوانس طریقے سے ہم اس کو بنا رہے ہیں اور یہ ہے کم شبدوں میں کہیے گا تو جان لیجئے کہ یہ ہے آپ کا اپنا اربن کمپنی آپ کا اپنا انڈیا مارٹ نوکری.com اور OLX ہونے والا ہے یعنی اگر ہم ساری اسلامی تاریخ کو سچا مان لے تو بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آج کا قرآن پورا ہی نہیں ہے بالکل اس بات سے بھی صد ہوتا ہے اچھا اب اس آیت کا کیا کریں جو اللہ نے قرآن میں اتاری تھی اللہ نے کہا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کچھ آیتیں یاد کروائیں یہ ماما کے حافظوں کو پھر ان کو مروا بھی دیا اب ان کے ساتھ وہ قرآن بھی مر گیا اب وہ کہاں سے آئے گا بھائی تو پر اب یا تو اللہ مان لے کہ بھائی میں جھوٹ بول رہا ہوں جی یا اللہ مان لے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا پھر یہ ساری ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے ہسٹری میں اسلام کی ہسٹری میں جو جو لکھا ہے سارا کچھ سچ ہے یمن والے قرآن پہ بھی آپ کی بات مان لی سنا والے قرآن پہ بھی مان لی ٹوپیکائے والی پہ بھی مان لی سینٹ پیٹرز برگ والے کی بات ساری آپ کی باتیں سچی مان لی اگر جب ہم آپ کو سچا مان لیں گے تو آپ کا قرآن جھوٹا پڑ جائے گا کیونکہ آپ کی ہی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ یمامہ میں وہ حافظ مر گئے تھے جن کو کچھ آئیتیں یاد تھیں اور کسی کو یاد نہیں تھی جی اب آپ سوچ لیں آپ جھوٹے ہیں یا آپ کا قرآن جھوٹا ہے یا آپ کا اللہ جھوٹا ہے ان تینوں میں سے ایک تو کنفرم جھوٹا ہے یا آپ جھوٹے ہیں یا آپ کا قرآن جھوٹا ہے یا جو ہے وہ آپ کا اللہ جھوٹا ہے لیکن ہمارے نزدیک آپ تینوں کے تینوں جھوٹے ہیں تینوں کے تینوں آپ کا قرآن بھی جھوٹا ہے آپ کا اللہ بھی جھوٹا اور آپ بھی جھوٹے ہیں خیر آگے چلتے ہیں اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے تاریخدان ہے ان کا نام ہے جلال الدین سیوتی مولانا جلال الدین سیوتی اپنی کتاب ان کی کتاب کا نام ہے التقتان فی علوم القرآن کتاب کا نام بیٹ کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے التقتان فی علوم قرآن اور اس کے رائٹر ہیں جلال الدین سیوتی یہ بہت بڑے ایجپشن رائٹر ہسٹورین تھے بسیکلی وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کو اکٹھا کرنے کے دوران مختلف گروہوں میں متنازع ہونے کی وجہ سے کچھ آیات کو قرآن سے خارج کر دیا گیا حالانکہ وہ آیات کی حالانکہ قرآن میں آیات کی شمولیت کا میار صرف دو گواہوں کی موجودگی کی مانگ کرتا تھا اب میں اس بات کو تھوڑا سا اکسپرین کرتا ہوں جی ہندی میں کہ قرآن کو جب اکٹھا کیا جا رہا تھا تو اس میں ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ تُو نے ہڈیاں کٹھی کر کے لانا ہے تُو نے چمڑے والا کٹھا کر کے لانا ہے تُو نے یہ والا کٹھے کر کے لانا ہے تُو نے حافظوں کو لے کر آنا ہے تو ایک جس طرح گروپ ہوتا ہے ایک گروپ بن گیا اس گروپ کی ڈیوٹی تھی قرآن کو کمپائل کرنا اب یہ والے گروپ کے پاس جو آئیتیں تھیں وہ ادھر والے گروپ کو جو ہے نا وہ اکسپٹیبل نہیں تھی دونوں کا اپس میں جھڑا ہو گیا ٹھیک ہے تو جو فیصلہ کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ نہ تیری تے نہ تیری اے دونوں بار تیکھو بھائی قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہاں اب چلو اگر آپ کو وہ ابن دعود والی بات پر نہیں بلیو ہوگا تو وہ بیچارے یہ جلال الدین سیوتی سیوتی کا کیا کروگے وہ اب جلال الدین سیوتی جو ہے نا سیوتی صرف ہسٹوری نہیں نہیں تھا بہت بڑا رائٹر تھا اس کی کوٹیشنز وغیرہ اس کی ٹیچنگز وغیرہ اس کی بکس جو وہ آج بھی پوری اسلامیک ہسٹری میں اسلامیک ورلڈ میں بہت انتھرنٹک مانی جاتی ہیں اب اس کا کیا کروگے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو دو آیتیں یاد تھیں کسی کو چار آیتیں یاد تھیں اور کوئی اور وہ جو بعد میں یمامہ والی جنگ میں جو مر گئے ان کے ہاتھ جو قرآن تھی جو آیتیں تھیں انہوں نے یاد کی ہوئی تھیں وہ تو ان کے ساتھ ہی مر گئیں اب دوسری بات یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حافظ اکٹھے کیے گئے تھے جو بچ گئے تھے یاد کی جنگ والے کسی نے کسی کو دو تو کسی کو چار کسی کو پانچ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کونسی والی آیت دو والی پہلے آئیں تھیں یا دس والی پہلے آئیں تھیں جس نے دس یاد رکھ رکھیں ان دونوں کا کونٹیکسٹ کیا تھا اب یہاں ہوتی ہے میں نے جب کہا تھا کہ قرآن کو اگر کسی انسان نے کمپائل کیا ہے تو وہاں انسان کی مرضی شامل ہوگی جب انسان کی مرضی شامل ہوگی تو وہ قرآن کی کوئی الہمی کتاب نہیں رہ جاتا اس لیے میں نے وہ بات بولی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ اب جو جس نے دو سنی اور دس سنی وہ حافظوں سے جو آیتیں سنی اب حافظوں کو کونسی ڈیٹ یاد ہوتی تھی کہ محمد نے اس ڈیٹ کو ہمیں یہ یاد کروائی تھی بلکل بلکل یا محمد نے اس ڈیٹ کو کہا تھا کہ یہ والی آیتیں اس آیت سے پہلے آنی ہیں یہ فیصلہ تو اللہ نے یا محمد نے کرنا تھا دونوں نہ کرنا بلکل تو پھر اس کی مرضی شامل ہوگی جس نے قرآن کو کمپائل کیا تو اللہ پھر کہاں سے رہ گیا بلکل انسان کی مرضی شامل ہوگی بلکل مسلمانوں کی قرآن کی جو ترتیب ہے جو کمپائلیشن ہے اس کے متعلق جتنی کہانی ہے وہ بہت عجیب ہیں مطلب آپ اسلامیک ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کچھ آیتیں گم ہو گئیں کچھ حافظوں کو بھول گئیں صورتوں کی تعداد میں اختلاف ہو گیا پھر ایک اور قرآن سامنے آیا تھا اس کے اوپر میں نے زیادہ بات نہیں کی کیونکہ وہ بہت لمبار ٹاپک نکل جاتا ابن مسعود کا قرآن سامنے آیا تھا ابن مسعود کا قرآن سامنے آیا گیا ہاں جی محمد نے ایک دفعہ یہ بھی ہو چکا ہوا ہے کہ محمد نے کچھ آیتیں اپنی نگرانی میں سامنے بیٹھ کر پتھروں پر چمڑے پر یا ہڈیوں پر لکھوائیں تھیں وہ آیتیں کمپائلنگ کے دوران جلا بھی دی گئیں بھائی جی قرآن کی آیتوں کی ترتیب پر جھگڑا کہ یہ والی پہلے ہوگی یہ والی بعد میں ہوگی اور تو اور اسلام کی تاریخ پڑھیں تو یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ قرآن بچارے کو تو بکری کھا گئی تھی جی حدیث میں ایسا سویتار کرتی ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس پر لمبی بات کی جا سکتی ہے یہاں ہمارا مقصد کیا ہے ہم خوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلی کچھ ویڈیو سے کہ محمد کے دور میں یا جو اس کے چار خلیفہ تھے ان کے دور میں کوئی قرآن تھا یا نہیں تھا فیلحال ہم عثمان تک پہنچ چکے ہوئے اور ابھی تک ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی قرآن کمپلیٹ نہیں ہوا نہیں ہوا اسلامی تاریخ کے مطابق اگر آپ تھوڑی پہلی ویڈیو میں جائیں اس سلسلے کی ہماری پہلی ویڈیو تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ اسلامی تاریخہ میں بتاتی ہے کہ عثمان نے یہ جو قوپیاں الگ الگ شہریں جو بھیجی جا رہی ہیں اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ان قوپیوں کی نکل کر کے مزید قوپیاں تیار کرویائی جائیں تاکہ قرآن کو جائے وہ سپریڈ کیا جا سکے اس کو پھیلائی جا سکے اس کی مزید بکس بنائی جا سکے یار وہ نو قوپیاں تو چھوڑو ان نو شہروں میں سے ان قوپیوں کی بھی کوئی قوپی آج تک نہیں ملی کیسے وہ مو موڑ لیتا ہے قرآن سے کہ جیسے وہ بوائی فرنڈ گل فرنڈ کا بریک اپ ہو جاتا وہ دوسرے سے بات نہیں کرتے مو موڑ لیتے اللہ نے قرآن کے ساتھ ایسے ہی کیا ہوا ہے پوری اسلامی پہچاننے سے منع کر دیا بلکل ہی ہاں پہچاننے سے ہی منع کر دیا کہ کہیں سے کوئی تو مل جاتا کچھ لوگوں نے ہم تو چلو تھوڑی بہت ریسائج کر رہے ہیں لوگوں نے پہنتیس پہنتیس سال ڈاکٹر ایلیزبت پوئنڈ کے بارے میں بتا رہا تھا پہنتیس سال سے وہ ریسائج کر رہی ہیں کچھ تو مل جاتا کہ بھائی چلو یہ عثمان کا قرآن نہیں ملا ہمیں ہمیں ابوبکر کا قرآن نہیں ملا اور عثمان نے جو نو کاپیاں تیار کروا کے نو الگ الگ شہروں میں بھیجی تھی ان کاپیوں کی کوئی نقل مل جاتی ہے ہمیں اچھا اس دور کی کوئی نقل جو ہے وہ نہیں مل سکی کیوں نہیں مل سکی کیونکہ یہ جو اسلامی تاریخ ہے یہ سارے ڈھکوس لے ہیں جھوٹی تاریخ ہے